گہرائیوں میں دل کی ہے صورت حسین کی گہرائیوں کے دل کی میں صورت حسین کی چینے گا کون ہم سے محبات حسین کی چینے گا کون ہم سے محبات حسین کی اور پاکی جہ خو سے کر دیا کونین کو بلن پاکی جہ خو سے کر دیا کونین کو بلن اسلام کی ہے روح شہادت حسین کی اسلام کی ہے روح شہادت حسین کی سجدے میں سر تھا اور لہو تھا زمین پر سجدے میں سر تھا اور لہو تھا زمین پر اللہ دیکھتا تھا عبادت حسین کی بکھرے ہوئے زمین پر زہرہ کے فول ہے یہ باد کربلا ہے کہ جنات حسین کی یہ باد کربلا ہے کہ جنات حسین کی ایمان وہ نہیں ہے جو کربلا سے دور ایمان وہ نہیں ہے جو کربلا سے دور اسلام کو ہے بھی ضرورت حسین کی اسلام کو ہے بھی ضرورت حسین کی موسیقی 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 قلم سے میرے قم شانِ کربلا ہو جائے ایک باواز بلند Content سلام علیہ وسلم سلام بھی چنچی رو سماعت فرمانے متل وسکی ہے کہ فرزند علی تیرے سبا کون کرے گا فرزند علی تیرے سوا کون کرے گا امت کے لیے رن میں دعا کون کرے گا امت کے لیے رن میں دعا کون کرے گا یہاں سے چھے سماعت فرمائے کہ شبیر کی دنیا میں سنا کون کرے گا شبیر کی دنیا میں سنا کون کرے گا ہاں ہم نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا ہاں ہم نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا اور چلو میں بھی لے کر نہ پیا نہر کا پانی کہ چلو میں بھی لے کر نہ پیا نہر کا پانی اب باس نے کی جیسی وفا کون کرے گا اب باس نے کی جیسی وفا کون کرے گا اور جس طرح سے کی بیسہ میں تم مارنے مدہت کہ جس طرح سے کی بیسہ میں تم مارنے مدہت اس طرح سے ہے در کی سنا کون کرے گا اس طرح سے ہے در کی سنا کہ جس طرح سے کی بیسہ میں تم مارنے مدہت اس طرح سے ہے در کی سنا کون کرے گا اس طرح سے ہے در کی سنا کون کرے گا اس طرح سے ہے در کی سنا کون کرے گا عبا واضح بن نارے صلوات اللہ عمال اللہ عمال اللہ اور نیزے پہ کہا شاہ نے قرآن کو پڑھ کر اور قرآن سے عدرت کو جدہ کون کرے گا قرآن سے عدرت کو جدہ کون کرے گا اور حق چھینہ ہے جن لوگوں نے سادات کا ان سے کہ حق چھینہ ہے جن لوگوں نے سادات کا ان سے نفرت کے سوا پیار بھلا کون کرے گا نفرت کے سوا پیار بھلا کون کرے گا اور یہ مدہ کی دنیا سے صدا آتی ہے تنویر کہ یہ مدہ کی دنیا سے صدا آتی ہے تنویر کہ حق مدہت شرق سرور کا آدھا کون کرے گا حق مدہت سرور کا آدھا کون کرے گا امت کے لئے رن میں دعا کون کرے گا ایک باوازِ بلہ منارہِ صلوات باوازِ بلند نارہِ صلوات باوازِ بلند نارہِ صلوات بلند ہم صلوات بلند نارہِ بلند نارہِ صلوات اے رقم ترین لبند نارہِ صلوات اے رقم ترین لبند نارہِ صلوات صلوات پر مادنی مروم و مقبور کہ مخدار حسائن صاحب خائرات سائے ساتھ کے لئے کوئی ساتھ کے لئے کیسے پت گوارا کریں ساتھ کے لئے 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 خائرات ساتھ کے لئے خائرات ساتھ کے لئے خائرات ساتھ کے لئے جس نے حدیث سنائی وہ فاطمہ کا بابا ہے جس کی شان میں حدیث سنائی گئی وہ فاطمہ کا شوہر ہے جس نے حدیث سنائی وہ حسنائن کا نانا ہے جس کی شان میں حدیث سنائی گئی وہ حسنائن کا بابا ہے جس نے حدیث سنائی وہ بھی صاحبِ موجزہ ہے جس کی شان میں حدیث سنائی گئی وہ بھی صاحبِ موجزہ ہے جس نے حدیث سنائی ہے وہ بھی صاحبِ اجاز ہے جس کی شان میں حدیث سنائی گئی ہے وہ بھی صاحبِ اجاز ہے جس نے حدیث سنائی ہے وہ شافعِ معشر ہے جس کی شان میں حدیث سنائی گئی ہے وہ ساقیِ قوسر ہے سلاوات بھیجے محمد وآلہ عزیز آنِ محترم تاریخِ بتاتی ہے کہ نبی ایسا نبی ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں وہی کا پہرہ لگایا کہ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا گکتگو ہی نہیں کرتا اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بغیر وحی کے کلام نہ کرتا ہو وہ بغیر وحی کے یہ حدیث نہیں سنا سکتا ہے اور حدیث میں اور قرآن میں بس اتتا تھا فرق ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کلام کرے اس کو قرآن کی آیت کہتے ہیں اور جو نبی معصوم رسول امام فرمائے اس کو حدیثِ معصوم کہتے ہیں اور معصوم بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا مثال کے طور پر یہ مجلس میں بغیر کہے نہیں پڑھنا ہوں مجلس پڑھوائی جاتی ہے کہا جاتا ہے تو پڑھتا ہوں ایک وہ مجلس کے بغیر کہے پڑھیں جائے توجہ چاہتا ہوں جو خود ذاکر بغیر کہے مجلس پڑھے وہ اپنی مرضی ہے اگر صاحبِ خانہ کے کہے پہ پڑھے تو وہ اس کی مرضی ہے تو نبی نے جب بھی جو کلام کیا اللہ کی مرضی سے کیا یعنی نبی اتنا محترم ہے کہ اگر مسکراتا تھا تو اللہ کی مرضی دیکھ کے اگر آسوبہ ہتا تھا تو اللہ کی مرضی دیکھ کے اگر مسجد میں جاتا تھا تو اللہ کی مرضی دیکھ کے اگر مسجد سے باہر قدم نکالتا تھا تو اللہ کی مرضی پر تو جو اللہ کی مرضی پر چلتا تھا یقیناً اگر یہ نبی نو شادیاں کرے تو اللہ کی مرضی ہے اور اگر علی کو حقِ طلاق دے جائے تو اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے سلاوات بھیجے محمد و آل محمد اس کائنات میں ہر بھائی ہر بھائی کو چاہتا ہے جان دیتا ہے پیسے دیتا ہے خیال کرتا ہے مگر یہ پاور کوئی بھائی نہیں دیتا کہ اپنے چھوٹے بھائی سے وسیعت کر کے جائے کہ میری زوجہ کیوں نہ ہو تمہارے مقابلے میں آئے تو حق تلاق دینا توجہ ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف نبی نے کہا کہ یا علی اگر میری زوجہ کیوں نہ ہو تمہارے مقابلے میں آئے تو تم حق تلاق رکھتے ہو یہ نبی کی علی سے محبت تھی یا جملہ پلٹ کے کہوں کہ علی کا یہ مرتبہ تھا اچھا کیوں نہ ہو نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یا علی تم اور ہم امت کے باپ ہیں علماء نے ہمیں تمیز سے کہای کہ نبی کی ہر زوجہ امت کی ماں ہے توجہ ہے نا وہ جناب ختیجہ ہوں چاہے ختیجہ سے جلنے والی کوئی عورت ہو جو بھی نبی کی زوجہ ہے وہ امت کی ماں ہے نبی نے اسی لئے حدیث سنائی یا علی تم اور ہم امت کے باپ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول طلاق دے سکتے ہیں ویسے یلی بھی طلاق دے سکتے ہیں سلام آکھ بھیجیں محمد و آل محمد مہد دولانی مجلس نہیں ہے واجب وقت میں مجلس پڑھوں گا نہ صاحب خانہ کا دل دکھے اور نہ آپ کا وقت ضائع ہو جبکہ یہ فرشی اعضاء پر جو آ جاتا ہے تو ہمارے وارہ آپ کے آٹھویں امام امام علیہ الرضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی بھی ہو ہم ہوں آپ ہوں جو شخص فرشی اعضاء پر جتنی دیر بیٹھتا ہے مجلس حسین میں اتنا وقت اللہ اس کی زندگی میں کون نہیں کرتا اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے کون ایسا آدمی ہے جو بلا وجہ مرنے کو جی چاہتا ہے کسی کے بی بی ہے کسی کے بچے ہیں کسی کی پراپرٹی ہے کسی کی حسرتیں ہیں ہر آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ میرے لئے دعا کیجئے میں سلامت رہوں میں زندہ رہوں صحت کے ساتھ رہوں میرے بچے پڑھیں آئیں تو کوئی جلدی مرنے کو راضی نہیں ہوتا اب امام رضا نے اچھی ترقید بتائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جلدی موت نہ آئے تو زیادہ سے زیادہ فرشی اضاء پر بیٹھا کرو اگر ایک دن میں دو گھنٹے کی دو مجلسیں سنی ہیں تو دو گھنٹے زندگی بڑھی اگر محرم میں سات مجلسوں میں گئے ہو تو سات گھنٹے کی زندگی بڑھی اب یہ اپنی اپنی تقدیر کا کھیل ہے کہ کوئی فرشی اضاء سے بھاگتا ہے اپنی موت بلاتا ہے کوئی فرشی اضاء پر آکے اپنی زندگی بڑھواتا ہے سلاوات بھیجے محمد و آل محمد اور اسی امام سے ایک اور حدیث ہے کہ جب بھی امام امام حسین کی مجلس کرتے تھے آٹھویں امام اور فرشی اضاء پشتی تھی تو امام جب اضاء خانے میں آتے تھے تو فرشی اضاء کو بوسا دیتے تھے یہاں ہمارے محترم بزرگ زائد پور سے ہر سال 28 میں آتے ہیں زائد پور میں آج بھی یہ تحصیب باقی ہے اور یہ تحصیب جرول میں بھی ہے مگر شاید دو چال لوگ بچے ہوں گے کہ جو فرشی اضاء کو بوسا دیتے ہوں تو امام رضا نے جب بوسا دیا چھوما فرشی اضاء تو ایک صحابی نے پوچھا امام آپ فرشی اضاء کیوں چھوٹتے ہیں اور ایک بار نہیں چھوٹتے ہیں جب آپ فرش پر آتے ہیں تب بھی چھوٹتے ہیں اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تب بھی آپ فرش چھوٹتے ہیں تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ دسترخان کا احترام کیا ہے جس پہ تم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو کہ آپ کے جد رسول نے فرمایا ہے کہ جب کھانا لگے کھانے سے پہلے دسترخان چھوو اور جب کھانا کھا لو تو پھر دسترخان چھوو مولا نے پھر صحابی سے پوچھا کیوں چھوو کہ غزہ ہے اناج ہے اناج قرآن کے برابر ہے جیسے قرآن چھونا وہیسے اناج کا احترام کرنا توجہ چاہتا ہوں پھر امام نے کہا دسترخان کیوں چھوٹتے ہو کہ رسول کی حدیث ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو چھوو جب کھانے سے فارغ ہو تو چھوو یعنی ایک بوسہ نہیں دسترخان کا دو مرتبہ کہ کیوں کہانا جھ کھانے جا رہے ہیں غزہ کھانے جا رہے ہیں امام نے پوچھا یہ بتائیے غزہ کیسی ہے کہ مولا جسمانی ہے امام رضا مسکرا کے جواب دیتے ہیں تیری سمجھ میں نہیں آیا جس دسترخان پہ جسمانی غزہ ملے اس کو تو چومتے ہو جس دسترخان پہ روحانی غزہ ملے سلاوات بھیجے محمد و آل محمد یہ فرشی اضا یہاں روحانی غزہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہم نے تبرک کی چائے پی لی یہ غزہ ہے ہم نے مجلس میں پٹے ہوا تبرک کھا لیا یہ غزہ ہے اصل غزہ فرشی اضا پر روحانی ہے آدمی کا جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی تاریخ سے بتاتی ہے کہ علی کے لیے نبی نے کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے لوگ چوکے کہ اللہ ہے نہیں علی ذکر کیسے عبادت ہے تو ہم نے کہا بحث ہم سے نہ کرو اس نبی سے جا کے پوچھو کہ جس نے حدیث سنائی ہم تو ممبر پہ آکے نخل کرتے ہیں نہ علماء نے یہ حدیث کتابوں میں لکھی ہوتی نہ ہم آج ممبر سے پڑھتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ نبی نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے وجہ بتائی نبی نے نبی معصوم رسول امام جب بھی کلام کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے نہیں بولتا بغیر کسی لاجت کے زبان نہیں کھلتا اس کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے نبی نے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض سے پہلے بات کو واضح کیا کہ علی کا ذکر اس لیے عبادت ہے کہ علی کا ذکر فقط علی کا ذکر نہیں ہے دیکھیں کچھ باتیں ہم لوگ سرسری طور پر بیان کر دیتے ہیں سامعین سن لیتے ہیں مگر اگر آپ گہرائی میں جائیے تو بہت قصیدہ پڑھا ہے نبی نے ایک جملے میں کہ علی کا ذکر عبادت ہے کہا وجہ کیا کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے نبی چاہتے تو حدیث سناتے کہ خدا کا ذکر کرو عبادت ہے مگر نبی نے کیا کہا علی کا ذکر عبادت ہے وجہ کیا ہے اللہ کیا ہے لاجک کیا ہے مندق کیا ہے وجہ کیا ہے علی کا ذکر فقط علی کا نہیں ہے ذکرِ علی کرو گے تو ذکرِ نبی بنے گا ذکرِ نبی کرو گے تو ذکرِ خدا بنے گا اور جب یہی ذکرِ علی ذکرِ نبی ہوگا ذکرِ نبی ذکرِ خدا ہوگا تو یہی عبادت بن جائے گا معاملہ ہمیں الٹا لگ رہا ہے کہنا نبی کو اس طرح چاہیے کہ خدا کا ذکر کرو عبادت ہے اور چونکہ میں اس کا نبی ہوں تو اس کا ذکر میرا بھی ہو گیا اور چونکہ علی میرا جانشین ہے اس لیے علی کا ذکر میرا ذکر ہے مگر نبی نے کیا فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر میرا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر اس جرول میں کوئی ایسا احمق نہیں آئے کہ جو کہے کہ آپ اس جرولی کا ذکر مولانا طاہر جرولی صاحب کا ذکر ہے کوئی نہیں ہے اگر کوئی کہے گا تو یہی کہے گا کہ جب والد کا ذکر ہوگا تو ان کے صدقے میں نام عابس کا بھی آ جائے گا جب ان کی زاگری پر چڑچے ہوں گے تو کوئی مجبور ہو کے کہے گا کہ کبھی قدار ان کا بیٹا بھی اچھی پڑ لیتا ہے یہی تو شان ہے نا کہ دادا کے بعد باپ باپ کے بعد بیٹا مگر نبی نے فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر ایک مقام پہ فاطمہ کی عظمت بتائی کہ جو فاطمہ سے جو اس سے فاطمہ راضی جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی جس سے میں راضی اس سے خدا راضی سلام ہو ایسی زوجہ پر سلام ہو ایسے شوہر پر سلام ہو ایسی معصومہ پر سلام ہو ایسے معصوم پر کہ شوہر کا ذکر ذکر نبی ہے ذکر نبی ذکر خدا ہے فاطمہ جس سے راضی اس سے محمد راضی محمد جس سے راضی اس سے خدا راضی یہ اٹھائیس و انتیس سفر ہمارے لئے سنیرہ موقع ہے گولڈن چانس ہے اگر ہم نے رسول خدا کا پرسا دیا تو فاطمہ راضی ہو جائیں گی ہم نے امام حسن کا پرسا دیا تو فاطمہ راضی ہو جائیں گی ہم نے پرخلوز سے تلے ملولز کے ساتھ حسین کے تازیے کولویدا کہا فاطمہ راضی ہو جائیں گی اب میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی جس سے میں راضی اس سے خدا راضی کون بدوقت ہے کہ جو جرول کے شینوں پر الزام رکھے کہ ہم تین کو نہیں مانتے ہم فاطمہ کو بھی مانتے ہیں ہم ان کے بابا کو بھی مانتے ہیں ہم خدا کو بھی مانتے ہیں ہم تو تینوں کو راضی کرتے ہیں سلاوات بھیجے محمد و آل محمد بھئی تعداد ایک ہے فرق بہت بڑا ہے ایک طرف وہ تین کہ جو راضی ہو جائیں تو بخشش ہو اور ایک وہ مجبور تین لاچار تین بے بخوف تین کہ چودہ سو سال سے اپنا ٹائٹی لیت رکھے ہیں رضی اللہ ترجمہ کہ اللہ راضی ہو جائے محمد نے موبت تماشا مارا اللہ نہیں راضی ہوگا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی جس سے میں راضی اس سے خدا راضی دوسری طرف اللہ نے تماشا مارا کہ جب میرے نبی نے زوردار مارا ہے تو کلہ ایک نہیں دو آئیں ایک ادھر سے پڑا ایک ادھر سے پڑا محمد کا تماشا رضی اللہ کے لیے کیا بنا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی جس سے میں راضی اس سے خدا راضی اللہ کا تماشا تو محمد سے زبردست ہونا چاہیے ایسا تماشا شبہ حجت مارا علی کو مرضی دے کے کھیل تمام کر دیا اللہ نے مرضی علی کے ہاتھ دے دی بتا دیا نہ میرے پاس مرضی ہوگی نہ میں کسی کمینے سے راضی رہوں گا سلوات لیجے محمد و عالمان ایک اور سلوات بلند ترین اب میں ہاتھ چوڑ کے درخواست کرتا ہوں بڑے عدد سے ممبر رسول ہے جو فرشی اضا پر آ جائے اس کا احترام جو مائک کے ذریعے گھر سے سنیں اس کا احترام ٹھیک ہے نا ہر مسلمان سے میں ہاتھ چوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اگر تم نے شبہ حجرت سے پہلے کسی کو رضی اللہ کہا تو ہمیں تم سے کوئی شکوا نہیں اور اگر شبہ حجرت کے بات کہا تو بڑی بے وخوفی کی بات آج کا لکھنوں میں ایک صاحب ہیں ممبر پہ بڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لفافہ لیتے ہیں نظرانہ ذکر حسین کا مگر ذکر حسین کی جنگہ بغاوتِ حسین کر رہے ہیں اس میں ایک اعتراض کیا محرم کے مہینے میں غفران محب کے مامبارے میں کسال سوا کی مدلستی محمم تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ علی نے مردوں کو کیسے زندہ کیا توجہ چاہتا ہوں مولوی کا اعتراض مولا پر ہے پہلے تو آپ اوقات دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بغیر بات واضح کیا آپ سمجھ گئے تو وضاحت کے بعد کتنا خوش ہوں گے مولوی کا اعتراض مولا پر ہے کائنات کا مولا ہے یہ مولوی اپنے پورے محلے کا بھی نہیں ہے میں کچھ کہیں گے آپ اپنے محلے کا بھی دھنکا مولوی نہیں کائنات کے مولا پر اعتراض کہ جناب عیسیٰ نے مردے جلائے کہاں سے نکل آئی کون سی روایت ہے کس کتاب میں ہے ارے بھئیہ جو کتاب تم نے نہ پڑھی ہو کیا واجب ہے کہ وہ لکھی نہ گئی ہو میں کچھ کہیں گیا اگر عابس نے نحج البلاغہ کبھی نہیں پڑھی تو کیا نحج البلاغہ ہی نہیں ہیں اگر عابس نے خوران کبھی نہیں دیکھا تو کیا خوران نازلی نہیں ہوا تو بھی ایسا ہے تو ہم پوچھیں گے تم آئے کہاں سے کیونکہ سنائے تمہیں اببہ مر گئے تمہیں اببہ کو ہم نے دیکھا نہیں سلوہ بھیجے محمد و آل محمد تو ایسے تو بہت سوال ہوں گے دیکھیں کچھ چیزیں نازک ہوتی ہیں میں مجلس پڑھا ہوں کوئی روایت پڑھی آپ ہم سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں تنمیر جڑوالی پوچھ سکتے ہیں جعوید بھائی پوچھ سکتے ہیں راجہ بھائی پوچھ سکتے ہیں میاں یہ بتائیے جو روایت آج آپ نے پڑھی یہ کس کتاب میں ہیں پوچھیں گے کب دو وجہیں ہوں گی یا تو میرے بیان میں شک ہوگا تب حوالہ مانگا جائے گا توجہ ہے نا اور یا بھی روایت تنی پسند آئے گی کہ دلچسپی پر جائے گی کہ ہمیں کتاب کا نام بتا دیجئے جب آپ کی پڑھی روایت کسی کے سامنے بیان کروں کوئی ہم سے پوچھے کہاں ہے تو میں بتا سکوں توجہ ہے نا میاں حوالے کتابوں کے نہ مانگو اگر حوالے مانگنے پہابس آ گیا تو شجرے کے حوالے مانگے گا میں کچھ کہہ گیا سلوات بھیجے محمد و عالم محمد مگر یہ بیڑنگی بات نہیں ہے کہ کوئی سامنے کسی زاکر سے پوچھے یہ روایت کہاں سے پڑھی مگر کوئی عالم دین سر پہ محمم محمم کہلائے اور سر پہ امامہ ہو ممبر پہ بیٹھ کے کہاں سمجھ میں نہیں آتا یہ کس کتاب میں ہے تو یہ علی کی فضیلت کا انکار نہیں بنا تمہاری جہالت ثابت ہوئی محمم بھی ہو مولوی بھی ہو ممبر پہ بیٹھے بھی ہو عوام کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہو علی نے خنبیز نہیں کہا سمجھ میں نہیں آتا امامہ یہ عوام سے نہ پوچھو یہ جا کے اپنی اممہ سے پوچھو سلاوات بھیجے محمد و آل محمد تو کہا گیا جناب عیسیٰ نے مرضے زندہ کیے کیسے کیے کہا فرمایا جناب عیسیٰ نے اٹھ جا خدا کی مرضی سے دیکھئے بیدار مجمع ہے میں آپ کی قدر کر رہا ہوں تو آپ جملوں کی قدر کیجئے گا جناب عیسیٰ نے مرضہ زندہ کیا کیا فرمایا اٹھ جا خدا کے حکم سے عیسیٰ نبی تھے عیسیٰ روح اللہ تھے عیسیٰ معصوم تھے معصومہ ماں کے بیٹے تھے آئے آئے ارے فاطمہ بنتی اصد کے بیٹے میں اور مریم کے بیٹے میں یہی فرق ہے جب مریم کا بیٹا مردہ جلاتا ہے تو کہتا ہے قمبی ازنی اللہ اور جب فاطمہ بنتی اصد کا بیٹا مردہ جلاتا ہے تو ٹھوکر مار کے کہتا ہے قمبی ازنی اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے پاور ہے علی کو تو ایک جملے میں جواب ہے کتاب کی ظہورت نہیں پڑے گی کیا جواب ہے یہ بتاؤ علی نے ٹھوکر مار کے جو مردے زندہ کیے وہ شبِ حجرت سے پہلے کیے یا شبِ حجرت کے بعد کیے تمہارے ہی بزرگ ایک جوان کو تابوت میں لکھٹا کے لائے مردے کی شبی بنائی آج مولا عباس کا عالم ان کے عالم کی شبی ہم بنائیں امام حسن کے تابوت کی شبی ہم بنائیں تازیہ کی شبی ہم بنائیں ظل جنہ کی شبی ہم بنائیں تم فتوہ دیتے ہو شبی بنانا حرام ارے یہ حرام ہم نے تم سے سیکھا ہے نہ تم علی کے در پر مردے کو لاتے ہیں اچھا ہم میں تمہیں فرق آئے تم جاہل ہو ہم تھوڑے زپڑے لکھیں تم مردوں کی شبی بناتے ہو ہم شہیدوں کی شبی بناتے ہیں سلاوات بھیجے محمد و آل محمد اچھا جب جنازہ آیا تو بڑھیا تھی پیسے دیئے گئے تھے ضعیفہ تھی اس نے کہا بڑھا پکڑیا ہے کہ بہگ گئی جوان لڑکا زندہ بیٹا شکار بن گیا تابوت میں بہت مشہور واقعہ ہے پورا واقعہ ڈیٹیل سے نہیں صرف خطیب الیمان کا ایک جملہ اور اپنی بات منزل آگے ہے تابوت لے آئے علی کے در پر دقل باب ہوا مولا نے کہا کون ضعیفہ نے روکے کہا مولا باہر نکلی ہے قیامت آگئی مولا نے کہا قیامت دور ہے کہ نہیں مجھ پر قیامت آگئی کہ بتا میں امام ہوں جب تک امامت نہیں تو قیامت کیسی دہلیز کے باہر آئے کہ کیا بات ہے ناٹک ریاکاری مکاری مگر مچ کے آسو ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی مولا میرا لڑکا مر گیا مولا نے کہا میں کیا کروں موت تو برحق ہے کہا مولا نماز پڑھا دیجئے مولا مسکرائے کہا جا جنازہ نے جا گھر جا اگر بحقائی نہ گئی ہوتی خوش عقیدہ ہوتی تو کیا کہتی مولا زندہ کر دیجئے اس نے کہا نماز پڑھا دیجئے مولا نے کہا گھر جا ان باتوں میں کیا رکھا ہے کہا نہیں مولا نماز پڑھا دیجئے مولا نے تین مرتبہ اجازت لی ہے تین مرتبہ حجر تمام کی جاتی ہے تین غلطیاں اللہ معاف کرتا ہے چوتھی نہیں وہ غلطی چاہے ماں باپ کی بارگاہ میں ہو چاہے ازاداری کے سلسلے میں ہو یاد کریں عابس کہ پچھلے سال ازاداری میں ہم نے کوئی غلطی کی تیر اس سال کی اور اگر اس سال بھی کر رہے ہیں تو تیسری بن گئی چوتھی کرنے سے پہلے صدر جانا تین غلطیوں کے بعد اللہ بھی نہیں معاف کرتا سلاوات بھیجے محمد و آل محمد پر تو مولا نے کہا گھر جا کہا نہیں مولا نماز پڑھائیے مولا نے مسکرہ کے کہا تو اس کی کون کہا ماں کہا کیا تو چاہتی ہے دل سے مطلب علی اس کی اصلاح کر رہے تھے کہ اگل دے کے بھیکائی ہوئی ہوں مگر اتنی بہت چکی تھی کہ علی کے اشارے نہ سمجھی علی نے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ میں اس کی نماز پڑھاؤں یہ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں یہ سب چاہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں مولا نے کہا مجھے جانتی ہو میں امام ہوں کہ مولا جانتی ہوں اسی لئے شرف کے لئے لائی ہوں امام نماز پڑھا دی مولا پھر مسکرہ آئے کہ جانتی ہو میں علی ابن ابی طالب ہوں کہا مولا پڑھا دی مولا نے جملہ اور کہا مولا علی نے فرمایا یہ ضعیفہ کان کھول کے سن میں مولا کائنات ہوں کائنات کا مولا ہوں ارے وہ ضعیفہ اتنی بہگ گئی تھی کہ مولا کو مولا نہ سمجھی مولوی سمجھ جائی تھی مولا نے بھی کہا حجت تمام ہو گئی مولا آکے تابوت کے سامنے شان سے ٹھہرے ایک جملہ کہوں یہ علی وہ ہے کہ میدان میں پہنچ جائے تو اچھے اچھے نہیں ٹھہرتے کسی کے تابوت کے سامنے آ جائے تو تابوت والا کیا ٹھہرے گا سلاوات بھیجے محمد والے محمد پر دم نکل گیا یہاں پر جذبات میں کچھ مولوی حضات آگے تشریف لیں آئیں جنگ اب کافی ہے ایک سلاوات بھیجے محمد والے ایک اور بہاوازِ بلن سلاوات کیا ہوا مولا آئے کائنات نے کہا کہ میں مولا آئے کائنات کہا ہاں مولا پڑھا دے کچھ ذاکرین جذبات میں کہہ جاتے ہیں کہ مولا نے جب نماز پڑھائی تو مردہ ہو گیا ارے مجید بات ہے ہم علی کی نماز تھی ہے ریوارورت تھی کپ ڈر کر دیا علی کی نماز سے کوئی مردہ نہیں ہوگا کیا کہہ رہا ہوں ارے کوئی عام علی والا متقی ہو اور نماز ادا کرے تو اس کی نماز کے ہزار فائدے ملتے ہیں علی کی نماز سے کوئی فائدہ ہی نہیں سوائے نقصان کے مازلتا کہ علی نے نماز پڑھائی مردہ ہو گیا خطیبی علی ایمان فرماتے تھے کہ علی کے نماز پڑھانے سے مردہ نہیں ہوا میان جب عام مولوی بغیر نیت کے نماز نہیں پڑھاتا تو کیا علی نے نیت نہیں کی ہوگی اور علی نے نیت غلط نہیں کی ہوگی امام معصوم تھے بھئی پڑھ دیئی تو پڑھا تھا علی کو سب معلوم تھا کون ہے زندہ یا مردہ تو علی نے نیت زندہ پر مردے کی کی نہیں ہوگی زانو پہ ہاتھ مار کے والد وزور فرماتے تھے تاہی جرولی کا علماء اہل شیعہ علماء اہل سنت کو چیلنج ہے کہ جب بھی علی گھر سے نکلے اچھے اچھوں کے دم نکلے جب بھی علی گھر سے نکلے اچھے اچھوں کے دم نکلے تو جب سامنے ہی آ جائے آئے آئے تو تابوت والے کا دم کیوں نہ نکلا جیسا ہی علی تابوت کے سامنے آئے زندہ مردہ ہوا اب علی نے نیت فرمائی نماز پڑھتا ہوں حاضرِ میت کی واجب خربتن اللہ سلاوات بھیجے محمد وآلہ نماز تمام ہو گئی ہسی کھل کھلی آج لوگ ہیں نہیں ہم ہاں نہیں گئے تھے ہم ہاں نہیں گئے تھے مجلس میں ہم ہاں تم نہیں گئے تھے ہم بھی نہیں گئے تھے جب پتہ لگا وہ فون کر وہ گئے تھے کہا نہیں وہ بھی نہیں گئے تھے اب چار آدمی مل کے ٹھٹگلیاں کر رہے ہیں ہم چاروں ہاں نہیں گئے تھے ہم ہاں چار کی تعداد کیا ہے نہ ہم تین کو صحیح مانتے نہ چار کو سوائے پانچ کے کبھی محمد کی بیٹیاں چار ہیں کبھی خلیفہ چار ہیں کیا چار کے چکر مطلب سے ہو جوڑے میں کچھ صحیح نہیں ہوتا میرے موضوع میں یہ بات نہیں ہے مگر نوجوانوں کو محسوس اور اپنی بات سمجھانے کے لیے مجبورن یہ مثال دے رہا ہوں آج بھی جرول میں آپ کی والدہ آپ کی نانی آپ کی دادی آپ کی دھپی آپ کی خالہ آپ کی بڑی بہت بتائے گی کہ جب تخت خرید کے لانا تو جوڑے میں پٹھرے نہ ہوں مردوں نے بگردن ہلائی یہ کیا ہے شک ہے کہ شک نہیں ہے آٹھ پٹھرے نہ ہوں نو ہوں ساتھ ہوں کوئی چوڑا پٹھرا بھئیہ ملے اس کو بھی سے چروا دینا یہ کیا ہے کہا کہیں کہیں پر جوڑا راست نہیں آتا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں بات نہیں سمجھے کوئی بات نہیں مولا سے ہٹ کے مثال دی تخت کی اور تخت کے نام پر تو آپ لوگ یوں ہی بل بلاتے ہیں تل ملاتے ہیں غصاتے ہیں کیونکہ آپ یہی کہہ رہا ہوں گے آپ جرولی تجھے کیا ہو گیا بیٹھے اور ممبر پہ تخت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو تخت اور گذوں کے بیٹھنے سے بدنامی ہو چکا سلاوات بھیجے محمد و آل محمد پر بھئی بخاری ہے بخاری نہ قرآن ہے نہ ناجل بلاغہ نہ توفت العوام ہے نہ کسی شیعہ عالم کی کتاب اہل سنت کی کتاب عالم بخار میں بخاری نے بخاری میں لکھا عالم بخار میں بخاری نے بخاری میں لکھا کہ ہر شبِ جمعہ ہر بندے کے گھر پر خدا آتا ہے بڑی مشہور روایت ہے جرول میں کسی سچے حافظ سے پوچھئے گا انکار نہیں کرے گا حوالہ میرا دے دی جگہ آپ اس میاں نے پڑھا ہے انکار کرے گا دکھا دوں گا بخاری میں عالم بخار میں بخاری نے لکھا کہ ہر شبِ جمعہ ہر بندے کے گھر پر خدا آتا ہے میں ہر سال حویلی کے اضاق خانے میں مجلس پڑھنے آتا ہوں اس کا مطلب پڑھ کے جاتا ہوں تب ہی تو آتا ہوں اگر سال بر یہیں پڑھا رہا ہوں تو کاہے کو آوں گا کاہے کو جاؤں گا آپ سننے آتے ہیں ودائی علم کے ساتھ چلے جاتے ہیں تب ہی تو آتے ہیں تو خدا کے لیے یہ کہنا گفر ہے کہ ہر شبِ جمعہ آتا ہے سات دن کہاں جاتا ہے چھٹی پر رہتا ہے شیوں کا عقیدہ کیا ہے کیا ہماری شہرک سے قریب ہے بخاری کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر شبِ جمعہ آتا ہے مجھے پڑھنے میں شرم آتی ہے عزیزوں آپ کو سننے میں شرم آئے گی کمبختوں کو لکھنے میں شرم نہ آئی سواری عجب لکھی نہ چارٹر پلین لکھا نہ ہیلی کارٹر لکھا کہاں گدے پو بیٹ کے آتا ہے ہر شبِ جمعہ ہر بندے کے گھر پر شبِ جمعہ خدا آتا ہے گدے پو بیٹ کے ہمیں بڑا سکون منا روایت پڑھتے ہی بڑا صدمہ تھا دل خوش ہوا یہ ہے بغضِ علی کی مار اما جو ہر شبِ جمعہ اپنے خدا کو گدے پا بیٹھا سکتا ہے یقیناً گدھوں کو تختِ خلافت پہ بھی بیٹھا سکتا ہے سلام آگے جے محمد و عالم تو عرض کیا کر رہا تھا مولا علی نے کہا جاؤ جنازہ لے جاؤ نماز ہو گئی کہا رکیے مولا چادر ہٹائی مردہ تھا نازر پہ ہاتھ سکتا گئے بلان یہ تھا کہ جب علی نماز پڑھا لیں گے تو ہم لوگ تعلیوں بجائیں گے مزاق خورائیں گے ماز اللہ علی کا کہ آپ نے ممبر سے کہا تھا سلونی سلونی آپ نے کہا تھا پوچھو پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو آخر کہا آپ کا دعویٰ تھا مولا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں مولا آپ اتنا نہیں جانتے کہ اس میں زندہ ہے یا مردہ اب جو مردہ دیکھا ضعیفہ بہکی تھی جرول میں بھی کچھ بہک گئے ہیں آئے آئے اے محمد مصطفیٰ آپ کو آپ کے غم کا واسطہ نہیں غلط واسطہ دے لیا واسطہ اسی کو نہیں دینا ہے خدا کو خدا کا واسطہ نہیں دینا ہے خدا کو اہلِ بایت کا واسطہ دینا ہے اہلِ بایت کو خدا کا واسطہ دینا ہے توجہ ہے نا اے پروردگار تجھے پرغم تاریخ کا واسطہ اے پروردگار تجھے رسول اللہ کی رہلت شہادت کی تاریخ کا واسطہ تجھے امام حسن کی شہادت کا واسطہ تجھے ودای علم کا واسطہ تجھے جرول کی اٹھائیسویں کا واسطہ تجھے جنابِ زہرہ کا واسطہ اگر کوئی کسی کے کہے میں بہک گیا ہے تو اس کو اسی طرح سے صدار دو جیسے ضعیفہ صدر گئی بھائی بہکنا عام بات ہے ہم اسی کی اولاد ہیں کہ جس کی زوجہ نے شوہر سے کچھ کہا زوجہ سے شیطان نے کچھ کہا جنت سے نکالے گئے آدم اب البشر ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں ہماری نفسیات ہیں کہ ہم اپنے بھائی حیدر مہدی کے بہکائے میں آگئے چھوٹے بھائی نے ہمیں چڑھا دیا آپ اس بھائی ایسے آپ اس بھائی ایسے چڑھایا نہیں ہے بھائی مثال دے رہا ہوں وانا کلی چھپ جائے گی جرول میں کہ خود ممبر سے خبول کیا ہے کہ ہیدر مہدی نے بھائکا دیا عابض بھائی یہ معاملہ عابض بھائی وہ اب عابض میاں تن گئے ٹھیک ہے تن گئے تن گئے ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کے کیسے غلطی کر دی دوبارہ تو نہ کریں اور پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے چھوٹے بھائی اگر پرسنل بات کر رہے ہیں تو ہم بہت سکتے ہیں مگر اگر ازاداری کی بات ہے تو بہکنا ہمیں نہ چاہیے صدار کرنا چاہیے مگر اپنا اپنا مخدر ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہے فرشی ازا کی قسم ودای علم کی قسم مولا عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں کیوں اگر تم ازا سے بھاگو میں ازا سے بھاگوں تو نہ تمہاری خطہ ہے نہ ہماری کمائی کی غلطی ہے کھلائی کی غلطی ہے پلائی کی غلطی ہے اگر غزہ کھانے سے پہلے چیک کر لیا ہوتا حلال ہے یا حرام سلاوات بھیجے محمد و آل محمد عجیب بات ہے تبلیغ کرو تو سب چھپ ہو جاتے ہیں تبلیغ کب ہوتی ہے مجھے معلوم ہو جائے کہ اس مجمع میں کوئی نمازی نہیں ہے خدا نہ کرے تو میں نماز پہ پڑھوں گا بھئی نماز واجب ہے آپ لوگ پڑھا کیجئے مجھے معلوم ہو جرول میں کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا رمضان میں تب ہی تو ہم مجلس پڑھیں گے کہ روزہ واجب ہے سب روزدار ہیں سب نمازی ہیں سب مولائی ہیں سب ازادار ہیں سب کالے کپڑوں میں ہیں کوئی تازیہ اٹھا رہا ہے کوئی تابوت اٹھا رہا ہے کوئی ودائی مجلس میں آ رہا ہے کوئی آگ کے ماتم میں جا رہا ہے کوئی میرگن جا رہا ہے کوئی شبیداریوں میں جا رہا ہے اب میں اس کے لئے کیا پڑھوں تبلیغ ہمیشہ رسول نے سکائی اس بات پہ کی جاتی ہے کہ جو کمی نظر آئے چونکہ ازاداری میں ہم ازاداری حق کے ازاداری نہیں ادا کر پا رہے ہیں اس لئے بولنا ہے ہم میں جو غلطی ہے آپ صدا رہیں گے آپ میں کوئی کمی ہے ہمیں سمجھا پائیں گے توجہ ہے نا بس اشارہ کافی ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی کے سامنے چادر ہٹی مردہ نکلا جب تک چادر پڑھی رہی تب تک کوئی احساس نہ کر پایا زندہ ہے یا مردہ ایک جملہ کہوں حساس حساس حیادار مجمعہ سمجھے گا علی کا موجزہ پردے میں نہیں سمجھ میں آتا جب پردے ہٹتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے جب تابوت کی چادر ہٹی تو موجزہ نظر آیا کہ جسے زندہ لائی تھی وہ مردہ ہو گیا عقل مند بریہ تھی پاؤں پہ گر گئی مولا جیسا لائی تھی ویسا لے جاؤں گی کہا تو تو کہہ رہی تھی نماز جنازہ پڑھا تو مردہ لائی تھی کہا نہیں مولا زندہ تھا مردہ ہو گیا صدر گئی مولا نے ماف کیا تابوت میں ٹھوکر ماری یہ قمبیز تھی اٹھ گیا یہاں پر روح الملت کا ایک جملہ یاد آتا ہے سلام ہو سلی پر کہ جس کی نیت کا نام موت ہے جس کی ٹھوکر کا نام زندگی ہے سلام آدھ لے جے محمد و آل محمد اگر کسی کے لئے علی نیت کر لے تو وہ زندہ نہ بچے اگر علی کسی کو ٹھوکر مار دے تو وہ مردہ نہ بچے تابوت جو ہے نا تو اس لئے نبی نے کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے ہم پہ الزام ہم تین کو نہیں مانتے رسول نے کہا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی جس سے میں راضی اس سے خدا راضی اب رضی اللہ دل تھام کے سوچیں کہ راضی کس کو کرنا فاطمہ کو کرو اٹھائیسویں میں آؤ ودای علم میں آؤ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تمہارے بزرگوں نے غلطی کر دی تھی کر دی تھی معصوم تھوڑی تھی آج کل کمپیوٹر کا زمانہ آئے آج کل آپ کو جو کسی کتو خانے میں کتاب نہ ملے وہ آپ کو موبائل پہ سرچ کیجئے مل جائے گی گھر بیٹھے توجہ ہے نا نوجوان میرے زیادہ سمجھ جائے ہوں گے جو ضعیف ہیں ہو سکتا ہے ان کے سر سے بات جا رہی ہو کیسے مل جائے گی کتو خانے کی کتاب موبائل میں سب کچھ لوڈ ہے توجہ ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ آج کی نسل کچھ پڑھ رہ گئی ہے کل کسی کا بات جاہل رہا ہو کسی کا دادا جاہل رہا ہو اور پھر جو علی کو نہ مانے وہ کتنا پڑھ لک جائے اب وہ جاہل ہوگا توجہ چاہتا ہوں تو ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا نے غلطی کر دی تم اس کو دہرا کیوں رہے ہو توبہ کرو یہ سالِ ثواب کرو ہم نے جب فاتحہ پڑھا تو کہا یہ فاتحہ سے کیا ہوگا فاتحہ سے کیا ہوگا اگر تمہیں فاتحہ فتح نہ دے فائدہ نہ دے تمہیں فتح نہ حاصل ہو فاتحہ سے مگر نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں فاتحہ کس کو کہتے ہیں سورہِ الہم کو آپ نماز پڑھئے الہم نہ پڑھئے نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی آپ کو پڑھنا تو پڑھے گا سورہِ الہم مرضی آپ کی ہے چاہے اولہ الظالین کے ساتھ پڑھئے چاہے دعالین کہہ کے پڑھئے واجب ہے بغیر اس کے بغیر اس کے کیونکہ اس سورے کو کہا گیا ام القرآن قرآن کی ماں سورہِ توحید کیا ہے عیسائی کہہ رہے تھے عیسی خدا کا بیٹا نبی سمجھا رہے تھے جب تھک گئے تو اللہ نے سورہِ توحید نازل کیا اے محمد ان کو سورہِ توحید سناؤ رسول نے سنایا بسم اللہ رمان الرحیم پھر بھی نہ مانے اللہ نے کہا محمد اب ان سے بات نہ کرنا امر رسول ان سے کلام نہ کرنا یہ قابلِ لعنت ہیں یہ لائقِ گفتگو نہیں بچے یہ مستحقِ لعنت ہو گئے کیوں کہ سورہِ توحید کا انکار کیا چپ مجمع اگر دوبارہ نہ بولا تو آپ اس ممبر پہ چھوڑنا بیٹھنا چھوڑ دے گا مولا علی کے لیے نبی نے حدیث رشاد سرمائی یا علی پورے قرآن میں جو سورہِ توحید کی عظمت ہے یا علی پورے قرآن میں ایک سو چودہ سورے میں جو عظمتِ سورہِ توحید ہے خاندانِ رسالت و امامت میں تم وہی ہو وہی تمہاری عظمت ہے میں بہت پریشان رہا کہ دبے زبانوں میں نبی بہت کچھ کہے گئے بن الفاظوں میں مگر جب آبست کی سمجھ میں آیا تو میری بھی سمجھ میں آیا کہ نبی نے بن الفاظوں میں تبرہ پڑھ دیا کیا کہا کہ جو توحید کو نہ مانے جو سورہِ توحید کا انکار کرے وہ قابلِ لانت ہوگا گفتگو کے لائق نہیں بچے گا یا علی تم وہی ہو میرے گھر میں حیثیت میں جو قرآن میں سورہِ توحید سورہِ توحید کا نیم کیا ہے قانون کیا ہے قائدہ کیا ہے کہ جو سورہِ توحید کا انکار کرے اس پر لانت کی جائے گی نبی کا صاحب صاحب مطلب یہی نکلا کہ اب جو علی کو نہ مانے ہمیں جو سورہِ توحید نہ مانے اس پر بھی لانت ہوگی جو علی کو نہ مانے اس پر بھی لانت ہوگی سلاوات بیجے محمد و آلِ محمد بھئی دیکھئے مردانی مدلس ہے اوپر دیا کرتا تھا کچھ بزرگوں نے ہمیں سمجھایا بھی کہ آپ اس میاں ذرا اپنی زبان کا ٹرول میں لائیے اور ذرا آپ سخت بول دیتے ہیں ایسے نہ بولنا چاہیے کبھی گدار سنار کی طرح کٹ کٹ بھی کرنا چاہیے گرم لوہے پہ ہر وقت لوہا ہتاوڑا نہ مارنا چاہیے اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کام لے رہا ہوں ورنہ آپ جو سننے آتے ہیں وہ آپ ایک عورت سننے آتے ہیں یہی تو ہے نا جو خاموش ہے نہیں مودے وہ عورت پر خوش ہوتے ہیں اپنی اپنی ذہنیت کے سب مالک ہے کوئی مردانی مدلس میں خوش ہوتا ہے کوئی یہ سوچ کے خوش ہوتا ہے ہمارے گھر میں زنانی ہوتی ہے مردانی نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ مردوں کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ عورتوں پر مگر یہ میرا مجمع بڑا موتوبر ہے یہ عورت کے تذکرے کا محتاج نہیں ہے یہ یہ چاہتا ہے جو عورت جس لائق ہے اس کا تذکرہ اس لائق ہو جیسی ختیجہ ہیں ویسا ذکرو سلاوات بھیجے محمد و آل محمد میں نے کئی سال پہلے سویلی کی مدلس میں ایک روایت پڑھی تھی لوگوں کے کھوپڑیاں چکرا گئیں تھیں ایک صاحب کی روایت تو سمجھ میں آئی مگر کچھ ہوگا شجرے میں کچھ معاملہ کرو بڑ اُلٹا سیدھا تو انہوں نے کہا اب اس میاں یہ روایت ثابت نہیں کر پائیں گے ہم نے کہا کتاب بھی دکھا دوں گا گھر آ جاؤ یا اپنے گھر بلا لو گھر بلاوگے تو تمہیں چائے پلانا پڑے گی ہم آئے گھر آ جاؤگے تو تمہاری بچ جائے گی ایسی باتوں میں کسی کی ہمت ہی نہیں خیر آج دورہ دوں نبی نے علی کو حق طلاق دیا یا علی میری زوجہ کیوں نہ ہو تمہارے مقابلے میں آئے حق طلاق رکھتے ہو لاجت کیا تھی منطق کیا تھی وجہ کیا تھی نبی نے پہلے ہی واضح کیا یا علی تم اور ہم امت کے باپ ہیں جس کے طلاق کے حق دیا وہ امت کی ماں بھئی نبی کی حرض ہو جا امت کی ماں جعفر میلی صاحب سے پوچھ لی جائے گا مجھ سے قابل و بزرگ سینئر زاکر ہیں جناب ختیجہ ہماری ماں اور نبی کی بیبیاں ہماری ماں جو قصہ میں نہیں جانے دی گئی خیر والی وہ بھی ماں شر والی تمہاری ماں خیر والی میری ماں شر والی تمہاری ماں ارے سوتیلی ماں کے بچوں میں تاثر تو رہے گا نا سنوات بھیجے محمد و آل محمد دنیا میں سگے بھائیوں میں محل نہ رہا اکیلا آبیس سوتیلے کو سگا سمجھے گا وہ بھی جب مولا علی کے فضائل کی بات آئے جب حق زہرہ کی بات آئے جب فضیلت ختیجہ ڈیمج کی جانے کی کوشش کی جائے ناکام ماذ اللہ سوتیلی ماں ایک سے تم ہو ایک سے ہم ہیں ہم اپنی ماں تو ثابت کر لے جائیں گے تم اپنی ماں نہیں ثابت کر پاؤ گے ہم نے اس کو ماں کہا کہ جس کی اولاد میں فاطمہ ثابت ہم نے اس کو ماں کہا کہ جس فاطمہ سے امام آئین آئیں ہم نے اس کو ماں کہا کہ جس کی اولاد میں معصومین آئیں بدخسمتی سے تم نے اس کو اممہ کہہ دیا کہ جو لاولد ہے ٹائٹل دے دیا ام المومنین ہمیں کوئی شکوا نہیں جب علی کا عمیر المومنین لخب چھینا جا سکتا ہے تو کسی عورت کو تم ام المومنین کہو کوئی شکوا نہیں ہے بس زیادہ زحمت نہیں دینا ہے آخری بات ام المومنین کہے کہ اپنی اممہ کی بے ذتی کرائی ہے جو شخص آج تک ایک مجلس نہیں پڑھی نہ ویڈیو میں ہے نہ آگوں میں ہے نہ کوئی گواہ ہے لوگ اس کو ذاکر کہہ رہے ہیں جس نے آج تک ایک مصرہ موضوع کیا نہ موضوع بھی نہیں کہا اس کو لوگ شاعر کہہ رہے ہیں کتہ بڑا جھوٹ ہوگا ماں کس کو کہا ام المومنین اما مومنین کی نہیں کافرین کی بھی نہیں بن پائی بنی ہو تو بتا دو نہیں بنی نہیں بنی مولا کی قسم ممبر کی قسم جروال والے خوش عقیدوں کی قسم شعرہ کی قسم اتنی قسمیں جھوٹی نہیں کھا سکتا اپنی اولاد کی قسم اممہ کب بنے گی کسی کے گھر بٹیا پیدا ہوئی آپ گود میں لیے بیٹھیں کون جاہل ہے جو آج سے پوچھے گئے یہ تمہاری ماں ہے کوئی چھوٹی سی بچی آپ کی آغوش میں بیٹھی ہو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کی بیٹی ہے بھتی جی ہے چھوٹی بہن ہے بھان جی ہے کیا ہے مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کی اممہ ہے نہیں کہیں گے نا سلام ہو جرول کے سمجھدار مجمع پر اچھا وہ بڑی ہوئی عقد ہو گیا کسی مرد کے ساتھ جا رہی ہے تو آپ کی کیا پوچھے گئے یا آپ کی زوجہ ہیں یہی تو پوچھے گئے اچھا اب ایک مرد جا رہا ایک عورت جا رہی ہے نا خواب میں ساتھ میں ایک بچہ بھی چل رہا ہے تو یہی تو پوچھیں گے آپ کے یہ آپ کے بچے کی اممہ ہے کیونکہ بچہ ساتھ میں ہے جب تک بچہ نہ ہو ماں کا ٹائٹن جھوٹا ہے میں کچھ کہے گیا اور وہ بھی ام المومنین مومنین کی ماں ہمہ کافرین کی کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے رکھار نبی کی بی بی تھی برا نہ کہو ہم اٹھائیسویں کر کے بتاتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم حسن مجتبہ کو چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے ہم رسول خدا کو مانتے ہیں جب ہم غم میں ہم خوشی میں رسالت اور امامت کا غم ایک ساتھ منائیں خوشی ایک ساتھ منائیں کب مناتے ہیں آپ آج اٹھائیس سفر کو رسالت اور امامت کا غم رسول کی شہادت دوسرے امام کی شہادت سترہ ربی اول کو خوشی دو کی رسول کی ولادت چھٹے امام کی ولادت ہم امامت کا غم رسالت سے جدہ نہیں کرتے ہم امامت کی خوشی رسول سے الگ نہیں کرتے تو آپ رسول قانون یہ ہے کہ بغیر سردار کے نہیں جا سکتا مگر یہ قانون نہیں ہے کہ سردار اکیلہ نہیں نکل سکتا بات اگر آپ تک پہنچ گئی تو آسو بہانے کو تیار ہو جاؤں اب باس حسینی لشکر کے سپاہ سالار تھے گہوارہ عالم تازیہ زلجنہ تابوت نکلے گا یہ ان شہیدوں کی نشانی ہے کہ جو کربلا میں پیاسے مارے گئے ان کے آگے ابباس کا عالم ہوگا مگر جب عالم نکلے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ گہوارہ بھی ہو تازیہ بھی یہ وہ علم کہ جب ہیمے سے لے کے ابباس گئے تو جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ایک جملہ اشارت فرمایا بچوں اب الہ تش الہ تش کی آوازیں بند کرو میرا چچا میرا مشکیزہ علم میں بان کے گیا جب بھی علم سجاتے ہو تو خالی علم نہیں سجاتے ہو ازاداروں اس علم میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی بات دے کبھی تصور کی نگاہ سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کسی لہیم شہیم چچا کے گلے میں باہوں میں باہیں ڈالے سکینہ کہہ رہی ہے چچا میں پیاسی ہوں ہاں ازاداروں ایک روایہ سناتا ہوں اگر گریہ ہو گیا تو اس کے بعد کچھ نہیں پڑھ پاؤں گا جناب ابباس علم لے کے گئے پوری تفصیل نہیں پڑھنا مشکیزہ بھرا واپس چلے تیر چلا مشکیزہ سکینہ چھید گیا ایک تیر آیا ابباس کی آنکھوں میں لگا ایک وار ہوا ابباس کا دہنہ بازو خلم ہوا دوسرا وار ہوا ابباس کا بایا بازو خلم ہوا علم تھنڈا ہو گیا مشکیزے کا پانی بہنے لگا ابباس کی آج ٹوٹ گئی کٹے ہاتھوں کے بعد اپنے دندان مبارک کے ترمیان علی کے شیر نے مشک سکینہ کے تصمے کو دبایا حکم دیا ہے میرے اشل سکینہ کو چچا کیا جواب دے گا واپس فرات کی طرف چل جناب ابباس کی سواری فرات کی طرف چلنے لگی کسی ظالم نے آواز دی ابباس مجبور نہ سمجھو شانے کٹنے کے بعد بھی یہ بائجاز علی کا بیٹا ہے مشکیزہ بھن لے گا اس پہ وار کیا جائے کس میں مجال تھی جو ابباس کے سامنے سے وار کرتا ایک نے گرز لہرایا لوہے کا گرز لہرا کے چھوڑا ابباس کے سر پہ آ کے پڑا مشکل کشاہ کا لال تیورہ کے زمین پر موکے بھلایا تندان مبارک شہید ہو گئے ایک آواز آئی اے آقا غلام کا آخری سلام ہاں عزیزوں ایک مرتبہ حسین لڑکھڑاتے ہوئے اکبر کا سہارہ لے کے نہر کے کنارے آئے دو زانو ہو کے بیٹھے جناب ابباس کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا جناب ابباس نے تڑپ کے اٹھایا حسین نے کہا کیا بات ہے کہ کوئی بات نہیں دوبارہ سر ابباس کا اپنے زانو پر رکھا مولا حسین ابباس نے اٹھا لیا تیسری مرتبہ اپنے زانو پر بڑی شفظت کے ساتھ بیار کے ساتھ حسین نے رکھا ابباس نے اڑیاں رکھنی اپنے سر اٹھا لیا برداشت کر پانا تو برداشت کر لینا تاریخ سے بتاتی ہے حسین تڑپ گئے کہا بھائیہ کیا حسین کی آگوش میں آرام نہیں ملتا جناب ابباس نے روکے کہا مولا ایسا نہ کہو میں تو غلام ہوں تو ماخا ہو اگر تمہاری آگوش میں آرام نہ ملا تو کس کی آگوش میں آرام ملے گا بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے روکے پوچھا غریب زہرہ تم سے سوال کر رہا ہے اگر آرام ہے تو میں بار بار تمہارا سر زانو پر رکھتا ہوں تم بے چین ہو کے کیوں اٹھا لیتے ہو جواب سنو مولا نے روکے کہا اے آقا حسین مجھے ایک تصور ستا رہا ہے حسین نے پوچھا آپ بازو تصور کیا ہے کہا مولا میرا وقت آخر ہے میرا سر آپ کے زانو پر ہے اے مولا جب آپ کا وقت آخر ہوگا تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا حسین تڑپ گئے اے اب باز دم کو توڑو تمہارے بابا ساقیے کوسر جامے کوسر لیے تیار ہیں اے اب باز تم فکر نہ کرو جب میرا وقت آخر ہوگا تو میری امہ آئے گی گود میں سر ہوگا شمر کا ہنجر ہوگا منادی کی صدا ہوگی اللہ قتل الحسین و بکربلا اب باز پچھاڑے کھانے لگے بس سنی امہ جس تمام ہے حسین نے ستر شہیدوں کے سرانے ایک جملہ کہا ستر شہید جانتے ہو کیوں کہہ رہا ہوں بہتر شہید میں مولا حسین بھی ہیں اور جناب علیہ زغر بھی ہیں ستر شہیدوں کے لاشوں کے سرانے ایک جملہ کہا مولا نے ہر کے سرانے پہنچے ہر جا رومال فاطمہ باندیا ہے بخشش تمہاری پکی ہے میرے بابا ساقی کوسر جام کوسر لیے تیار بغور سے سننے لینا روایت جب یہ روایت تصور میں لاؤگے انشاءاللہ بہت آسوبہ ہوگے جناب حبیب کے سرانے پہنچے حسین نے کہا جاؤ میرے بابا ساقی کوسر جام کوسر سے سہراب کریں گے سعید کے سرانے کہا حبیب کے سرانے کہا زوہر کے سرانے کہا جب بنی حاشم کی باری آئی تو اونو محمد سے بابا علی تمہارے نانا حیدر کرار جام کوسر سے سہراب کریں گے جناب اونو محمد سے کہا میرے بابا علی تمہارے نانا حیدر کرار جام کوسر لیے تیار ہیں بچوں دم کو توڑو اونو محمد کچھ نہ بولے جناب قاسم سے کہا بیٹا جاؤ دم کو توڑو تمہارے دادا ساقی کوسر جام کوسر لیے تیار ہیں قاسم نے چچا کو کوئی جواب نہ دیا علی اکبر سے کہا تمہارے دادا ساکی کوسر جام کوسر لیے تیار ہیں علی اکبر نے کوئی جواب نہ دیا کسی شہید نے حسین کو کوئی جواب نہ دیا مگر یہی جملہ جب مولا عباس کے سرانے بیکس حسین نے کہا اے عباس دم کو دھوڑو تمہارے بابا ہمارے بابا ساقی قوسر جام قوسر لیے تیار ہیں جناب عباس نے اڑیاں رکھنی پچھارے کھانے لگے اے آخا میں نے جب تم سے کفتگو کی ہاتھ چھوڑ کے کی مجھے معاف کر دو میرے ہاتھ کٹ گئے اے مولا کیا عباس کی وفا پر شک ہے بس سنو ممبر چھوڑا ہوں اس کے بعد ودای علم اٹھانا آئے جناب عباس نے کہا مولا حسین کیا میری وفا پر شک ہے کہا نہیں غازی ایسی بات نہیں کہا آپ کو خلام پہ اعتبار نہیں حسین نے کہا بھئیہ ایسی بات نہیں کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جام قوسر میں پی لوں گا اے میرے مولا میں نہیں پیوں گا پوچھا حسین نے اے عباس جام قوسر کیوں نہ پی ہوگے کہا جس کی سکینہ پیاسی رہ جائے اس کا چچا اپنے بابا کے ہاتھوں سے جام قوسر نہیں لے گا کہا اے عباس کب تک نہ پی ہوگے کہا جب تک اس دنیا میں میری سکینہ کو پانی نہ مل جائے چچا پیاسا رہے گا اپنے لبوں سے پانی نہ لگائے گا حسین تڑپ گئے اے عباس تم تو میری سکینہ کو مجھ سے بھی زیادہ چاہے ہو عباس نے دم توڑا حسین کا دل اللہ علا لانت اللہ حیل قوم الزارب انہا لاللہ و انہا ایدل ترح ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین یا سیادی دریاں کی طرائی سے عباس علیہ آؤ دریاں کی طرائی سے عباس علیہ آؤ دریاں کی طرائی سے عباس علیہ آؤ اکبر کی یہ مئیت ہے اٹھنئی بھائی سے ابباد شلیہ اوہ سیع کی بھائی سے یہ اُر نے بتایا ہے آکے در شرور پر یہ مئیت ہے جنا لوگوں عرض کی گلگائی سے ابباد شلیہ اوہ کریاں کی ترائی سے یہ کربوبالا کو بھی تہتی ہے زمانے سے یہ کربوبالا کو بھی تہتی ہے زمانے سے اکلام بچارن میں سیع کی کمائی سے ابباد شلیہ اوہ کریاں کی ترائی سے اللہ ہر یہ کیسا مندر ہے قیامت کا اللہ ہر یہ کیسا مندر ہے قیامت کا قلبی ترکتا ہے زینب کی دعائی سے ابباد شلیہ اوہ کریاں کی ترائی سے بھوڑے سے گیرے پیسے ابباد شلیہ اوہ کریاں کی ترائی سے ابباد شلیہ اوہ کریاں کی ترائی سے ابباد شلیہ اوہ کریاں کی ترائی سے بسکر کا جلا جولا سینے سے لگائے ہیں یہ حال ہے اکمہ کا بیٹے کی جلائی سے ابباد شلیہ اوہ کریاں کی ترائی سے بھوڑے سے اک بیٹے ہیں سائے میں نہیں بہتے ایک بھی بھی آئے میں نہیں بہتی سماؤں ہوا کچھ ایسا سرور کی جزائی سے آباز چلے آؤ پریاں کی ترائی سے سماؤں ہوا کچھ ایسا سماؤں ہوا کچھ ایسا سماؤں ہوا کچھ ایسا سماؤں گا